حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے کوئی دعا کرے یا نہ کرے مومن کو ان تین چیزوں کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ سے مراد گوہن، نہریں، حسبتال، لنگر خانے، خیرات خانے، مدرسہ، مسجد جس سے لوگ فیدہ اٹھاتے رہیں یعنی مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا یتیموں کے لئے کوئی ایسا کام کر جائیں کوئی یتیم خانہ بنا جائیں جہاں یتیم بچے جو ہے پڑھتے رہیں ان کو خوراک ملتی رہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں، ان کی پرورش ہوتی رہے تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا کوئی نلکہ یا ٹیوگل سے مراد یہ ہے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا کوئی باغ بھی ہو تو باغ سے لوگ جو ہیں پھل کھاتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا خیرات خانے جہاں غربہ، یتیم، مسکین اور غریب، بیوائیں کھانا کھاتی رہیں، لنگر کھاتی رہیں، خوراک لیتی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو یقیناً مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا نمبر دو، وہ علم جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں یعنی قرآن مجید میں آپ لے کر دے سکتے ہیں علم سے مراد نیک شگرد، نیک اولاد جس کو آپ جو ہے علم دیں اس میں اصادزہ کرام بھی آتے ہیں کہ اصادزہ کرام جو علم دینی لوگوں کو دیں گے تو یقیناً وہ آگے پہنچاتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یعنی مرنے والے کو ایم بی بی ایس نہیں چاہیے ایم بی بی ایس والا بچہ ہو پی ایش ڈی بچہ ہو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے نیک اولاد، عالم، فاضل، مفتی، کاری، حافظ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں تین چیزیں جو ہے مرنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے اور ہم تین میں سے کوئی ایک کام کر لیں پھر سے دور آتا ہوں نمبر ایک صدقہ جاریہ والا کام کر لیں نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں اور قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے اور تیسری بات بھائیو نیک اولاد، ایسی اولاد جن کو دینی تعلیم ہم دلوائیں دینی تعلیم بھی دلوائیں ساتھ میں تربیت بھی کریں ہمارے لئے وہ دعا کرتی رہے اور ہمیں اس کا عجر جو ہے اللہ تعالی دیتا رہے گا انشاءاللہ